ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک بہت ہی نامدار شخصیت نوجوان سوج کے مالک جناب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کی قومی سنبلی میں جو ساتھ طریق کو ایک طریق رکم ہوئی ہے سپریم کورٹ کے بھاتہ میں قومی سنبلی کے انطلق اس پہ کیا ساتھ پڑھیں گے اور کیا وہ ٹھیک ہوا یا کیا اسے تکون نقصان ہوا پائدہ ہوا دوسرا آج جو آٹھ اپریل ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو سلامباد ہائی کورٹ کے جناب میں جسٹر صاحب جو چیف اللہ صاحب نے کہ جو عدالت میں بات ہوئی ہے پی کارڈیننس کے حالے سے اگر میں نام میں کچھ اتاہی کروں تو اس کو برگزر کیجئے تو انہوں نے جو پی کارڈیننس کے اوپر وہ اس کو جو قردم قرار دی ہے اس کو ختم کیا ہے اس کے حالے سے بھی بات کریں گے تو ہم میں ویلکم کرتے ہیں خوش اندید کرتے ہیں جناب جنید کیسر صاحب کو کہ وہ ہمارے پروگرام میں اسبے دستور تشریف لاتے ہیں جناب جنید کیسر صاحب جی ہم شکر گزار ہیں جناب جنید کیسر صاحب کا وہ تشریف لے آئے ہیں آپ اس کی بعد میں تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج ایک بہت ہی ڈویلمنٹ ہوئی ہے پیکا لا کے اوپر پیکا آرڈیننس کے اوپر جو کہ ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹر صاحب ہے انہوں نے قلدم قرار دیا ہے اسے لا کو پیکا جو لا تھا کلدم انہوں نے قرار دیا ہے تو ہم یہ جنید کیسر صاحب سے شامدید کہتے ہیں اور آپ سب صرف رخواست کرتے ہیں کہ ابھی تک جن میرے دوستوں نے چانے والوں نے پیار کرنے والوں نے ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ ہر آنے والے جو نئی انفرمیشن ہے جو ہر ایک نئی ڈیویلمنٹ ہے ملک کے اندر کسی بچگا پہ وہ آپ تک ہماری جی بارکیسٹ ہیں تو میں پاکستان کے اوپر وہ بات کرتے ہیں کبھی کبھار انٹرنیشنل ایشیوز پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن آج کے لیے ہم نے جنید کیسر صاحب کو یہ درہاز کی ہے کہ وہ جو کل واقع ہوا ہے سپری کوڈ میں اس کے اوپر بھی اور جو کل ہونے جا رہا ہے قومی سملی میں پاکستان کے اندر نو اپریل کو نائن اپریل کو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو اس کے لیے پر بات کریں گے ہم انہیں ایک بات پھر ویلکم کرتے ہیں وہ شامدید کہتے ہیں جناب بے جنید کیسر صاحب جی صاحب ویلکم آپ کو جی شکریہ پرویز روشن صاحب کل اور آج کے جو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں کوٹ کے حوالے سے وہ پاکستان کے لیے بڑی ایک روشن ایک مستقبل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی کوٹ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ آئینی فیصلے کرتے وقت اور جب ہمارے ہاں جمہوریت بری لے لکھی جاتی ہے تو اس کے بعد جو فیصلے آتے ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت آتے ہیں مطلب وہ question of law اور constitution نہیں ہوتے بلکہ وہ ڈاکٹر نائن of necessity جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو کل کا فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایک تاریخ ساز جس کو تمام position نے human rights watch نے پاکستان جو ادارے ہیں جو human rights کے وابستہ ہیں civil society ہے میڈیا کے لوگ ہیں اور جتنی بھی پاکستان کی political parties ہیں جن کی جمہوری جدوجہت رہی ہے آئینی struggle رہی ہے اور پاکستان میں ایک human rights اور ایک modern اور democratic معاشرے کی خواہش رہی ہے انہوں نے اس فیصلے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں عدالتوں نے ایک نئی تاریخ کیا ہے وہ رقم جو کہ ایک ضرورت کو ہم دفن کر دیا جائے اور آج کی جو نظریہ ہے نظریہ ہے نظریہ ہے نظریہ ہے ضرورت جس طریقے سے اس کو طالت ہم قرار دیا جی جی نظریہ ہے ضرورت دفن ہو گیا جی اور یہ ایک بہت بڑی بات ہی ہے جو zero five یعنی zero اور five یعنی پانک چونکہ پانک جو محزز ججز ہے بانتے وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے جمہوریت کے لیے assembly کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے اور یہ بہت بڑی ہے کریف صاحب یہ دللکھ دے یاد رکھا جائے گا 7 اپری نظریہ 2020 اور جو بھیک کر رہے ہیں اس کے لیے تورا سہی ہے کی狗 جو بالکل جو ڈیویلمنٹ ہو رہی تھی آج جو بلکل جو ڈیویلمنٹ ہو رہی تھی اس کا توڑا سا یہ ہے کہ اس لکس بہت سےخرسات جو ہیں جو ہے ریمارک سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید عدالت جو ہے وہ کہے کہ شاید کہ اب ہمیں کالدم تو قرار دے رہے ہیں لیکن ہم ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں اور فریش منڈیٹ کی طرف جائیں اور سیاسی استحقام کی طرف جائیں لیکن یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں یہ پولیٹیکل گسم میں یہ ہے کہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید جو ہے کچھ ایسا فیصلہ ہے جو کہ پاکستان کے جس میں سیاسی استحقام کے سوالوں الیکشن کے سوالات ہو لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیسائیڈ کرنی ہے جو پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے یہ فیصلے جو ہیں یہ سپریم پورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنے تھے اس کے سامنے یہ تھا کہ جو رولنگ ہوئی ہے تین اپریل کو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ رولنگ کو ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو اس دن کا کوئیسچن تھا جس کے تحت نائٹی فائف جو آرٹیکل ہے اور پارلیمنٹینینز جو تھے انہوں نے اس پر ووٹ آؤٹ کرنا تھا یا تحریک کے حق میں دینا تھا یا خلاف دینا تھا ان کو اس حق سے محروم کیا گیا تھا تو اس پر جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑا خشائند ہے اور اس کے بعد جو فیصلے آئیں گے ہم اس سے بھی امیدے رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سے پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہوگی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک مستقل چلتی رہے گی اس کو بھی سازشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے جمہوریت کی بھی جو رہا ہے وہ ہموار ہوگی تو اس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے اس کو اپریشیٹیبل ہے اور تمام لوگ اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو لیکن اس میں یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے اس نے عمران خان کی سیاست پہ بہت زیادہ اثر انداز کرنا ہے کیونکہ عمران خان سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس بنیاد پہ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جو مستقبل کا فیوچر کا بیانیاں بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا وہ بڑا سخت ہے اور وہ بڑا خطرناک ہے کہ وہ ایک تو بہت ہی زیادہ انٹری امریکن اسم پہ بیسٹ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ قوم کو جو ہے فردر ڈیوائٹ کریں کہ کچھ لوگ جو ہے ملک کے اندر غدار ہے اور کچھ جو ہے وہ محبے بطن ہیں تو یہ جو سیٹیفکیٹ دینے کا عمران خان نے سلسلہ شروع کیا اور وہ خود ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی جو ہے وہ حق ہیں اور باقی سارے باطل ہیں وہ اچھائی کا سمبل ہے اور باقی سارے برائی کا سمبل ہے تو اس سے جو ڈیویجن ہوگی سوسائیٹی کے اندر وہ بڑی خطرناک ہوگی اب میں فواد چودری صاحب کے ریمارکس دیکھ رہا تھا وہ اس کو نائنٹی فورٹیز میں لے گئے ہیں جب ازادی کی تحریک چل رہی تھی تو وہ اس کو اس طریقے سے پینٹ کرنا کہ یہ جو ہیں یہ ریل پاکستانی ہے جو پاکستان کی ازادی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور باقی جو آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ ہے وہ کوئی امریکی جو ہے ایجنٹ سے غدار ہیں تو یہ انتہائی خطرناک جو ہے جو ہے نیریٹیو بیلڈ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اندر تشدد کو اکسائے گا سیاست کے اندر تشدد بڑھے گا انتہا پسندی بڑھے گی اور انتخابی جو عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خون الودہ ہو سکتا ہے اس میں خون دے سکتا ہے اور اس طریقے کے وائلنس ڈیسٹ ایلیکشن جو ہیں وہ پاکستان کیلئے بہتر نہیں ہے اب دیکھیں نا امرہ فواد چودری کہہ رہے تھے کہ سیاسی استحکام کا سوال ہے معاشی استحکام کا سوال ہے تو آپ نے دیکھا کہ عدالت کے ڈیسیجن کے بعد جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا اس میں گراوٹ ہوئی اور جو ہے پاکستان کا جو روپیہ ہے اس نے طاقت پکڑی تو یہ اس سیاسی استحکام کی ایک علامت ہے یہ معاشی استحکام کی علامت ہے اور اس کے جتنا ایک کریڈٹ جو ہے اور سارا جو ہے یہ بیلڈنگ جو بنتی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بنتی ہے جس نے پاکستان کو ایک تین اپریل کی دوبارہ سے اسی سٹیج پر پہنچا دیا ہے اور تمام اختیارات جو ہے پارلیمنٹ کے پاس منتقل کر دیئے عوامی نمائندوں کے پاس دیئے دیئے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں عدالت اس میں مداخلت نہیں کرے گی اور جو سپیکر کی رولنگ ہے اور اس کے بعد جتنے بھی اقدامات داماد ہوئے ہیں وہ سارے کالدم ہیں تو یہ عمران خان کی سیاست کو اس سے جو ہے بڑا دھچکا لگا وہ نیریٹیو تو بیلڈ کرنے کی پشش کر رہے ہیں آج بھی جو ہے وہ اپنا پرانا ہی کتاب دھورائیں گے لیکن اب ٹھیک ہے ان کے ہارڈکور جو ہے ووٹرز تو موجود ہے لیکن ان کی جو الیکشن سٹینٹ تھی یا جو الیکٹیبلز آئے تھے ان کے پاس جس طریقے سے ان کو سپورٹ حاصلت سے تھی دوہزار اٹھارہ میں وہ اس شکل میں ان کے پاس موجود نہیں رہے گی اور وہ ان کو بتلین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اب بھی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو اب اس تمائی سٹیفوں کی آج کی بیٹنگ ہوئی ان کی پارلیمانی سیاسی کمیٹی کی اس میں بھی جو بیشتر لوگ ہیں وہ سٹیفے کے حق میں نہیں ہیں آپ سٹیفے دیکھیں کیا کریں گے وہاں سے تو نیر لوگ الیکٹ ہو جائیں گے تو پھر جب ایک دفعہ ہلکا ہاتھ سے نکل جائے تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو کیسے ری گین کریں تو یہ پولٹیکل سوال ہیں جن جو لوگ سیاست مد نظر رکھنا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور یہ جو عمران خان جس قسم کی نامانو کی پولیسی کر رہی ہے وہ اس کو پاکستان کی اداروں سے بھی دور کر رہی ہے ووٹر سے بھی دور کر رہی ہے سیاستانوں سے بھی دور کر رہی ہے تو عمران خان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے اور یہ جو پیکا کا لاؤ ہے جو کہ جس کی مخالفت عمران خان خود کرتے رہے دوزار سولہ میں جو نوازشریف چاکی امت میں آیا تھا اس کی مخالفت خود عمران خان کرتے رہے ان کو میڈیا نے سپورٹ کیا ان کو سوشل میڈیا نے سپورٹ کیا اور اب وہ اسی پر قطخنیں لگا رہے ہیں تو اس اب ڈیپٹی ٹارنی جنرل جو ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں روننگ کا دفعہ نہیں کروں گا سپیر کا وہ پہلی کہہ چکے تھے کہ پیکا کا جو آرڈیننس اگر اسی شکر میں نافذ کیا جائے تو یہ ڈریکونین ہے یہ کالا قانون ہے انہوں نے سرپرائز کے چکر میں ہی ملک کو عوام کو سرپرائز دے دیا منگائی کا ڈالر کے گرنے کا اور پتہ نہیں کیا کوئی نفرت کا جی اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو خود اس کی مخالفت کرتے رہے دوزار سولہ میں جب نوازشریف صاحب نے اس کو متعارف کروایا تھا ان کی حکومت میں اور ان کے خلاف سب صحابتی تنظیموں نے سوشل میڈیا ایکٹویس دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا کہ آپ اس کو نہ کرائیں کہ یہ آزادی اظہار پر قدخن لگاتی ہے آرٹیکل نائنٹین جو ہے جو آزادی اظہار کا تحفظ دیتا ہے کانسٹویشن میں اس کے متسادن ہے تو اس کی مخالفت عمران خان خود کرتے رہے اور اب ان کے ٹورنی جرنل نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اگر اس شکل میں یہ نافذ کیا گیا تو یہ ڈریکونین لاؤ ہوگا تو ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے تو اب یہ بھی ان کے خاتے میں پڑ گیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی ایک ایسا کالا قانون متعارف کروایا وہ بھی ان کے آخری دن اگر یہ پروپر کانسٹویشن چلیں اور تو یہ ان کا آج آخری دن آج ان کی حکومت کا آخری دن آگر یہ کل عدالت کے حکامات کے مطابق اس میں ووٹنگ کراتے ہیں ادمی اعتماد پر اور یہ ہی ہاؤس جو ہے جو یہ ہی سیشن جو ہے وہ نیا آہ نیڈر آف ڈا ہاؤس کا انتخاب کرتا ہے پرائم میسٹر کا انتخاب کرتا ہے تو یہ کل نئی گورنمنٹ ہوگی پاکستان میں جی بلکل بلکل اس کے مطابق یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ڈریکشن سے کہ اس کو ڈلی نہ کیا جائے اس میں ووٹنگ ہو اور جو سلسلہ جہاں سے کٹا تھا وہیں سے شگو کیا جائے وہیں پر سٹیٹس کو جو ہے وہ بھال ہوا ہے اور اسی پہلے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم جو ہیں عمران خان کی بھی خواہش کہ میں پرائم میسٹر صدر کے جو ہے احکامات کے مطابق اور ان کے ذریعے بنا رہوں گا ایک کارزی وزیراعظم لیکن عدالت کی ڈریکشن ہے کہ کل ہی جو ہے وہ نئے ہاؤس جو جو ہے نئے چیف اگزیکٹیف کا جو انتخاب ہے اس کا کل ہی جو انتخاب جو ہے یہ سیشن جو ہے وہ کریں تو اب عمران خان کے پاس کوئی چوائس نہیں صرف یہ ہے کہ یہاں تو وہ آہ بریسولی اس چیز کو اکسپٹ کریں ایک لیڈر کی طرح نہ کہ بچوں کی طرح جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی میں نہیں مانتا میرے خلاف انٹرنیشنل سازش ہو گئی آہ بائیڈن نے میرے خلاف سازش کر دی اور لوگوں کو بھڑکائیں اور اس طریقے کی جس سے پاکستانی عوام کے اندر پیدا ہو جو ہے اس کو پروان چڑھے امریکہ کے خلاف جذبات بھڑکے نفرت پیدا ہو تو یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں پاکستان کے آپ اداروں کے درمیان تضادم کروانا چاہتے ہیں کیا چاہتے کیا ہے آپ لو چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے اس بنیاد پر لڑیں کہ کون غددار ہے اور کون غددار نہیں ہے یہ تو عدالت میں بھی اس بات کا تعین نہیں کیا نہ یہ ڈیپٹی سپیکر کا یہ کام غددار ہے اور کون غددار نہیں ہے اس دن تو جو ہے فیصلہ ہونا تھا کہ تحریک اعتماد میں بوٹ کس کے پاس ہے اسمبلی میں کس کے اعتماد حاصل ہے تو یہ عمران خان کی جتنی بھی ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں پیکہ سمیت اور یہ جو کالا دم کرنے کے روننگ سے لے کر اور اسمبلی تحلیل کرنے طرح پر آرزی وزیراعظم طرح پھر اس کے بعد نگران وزیراعظم کی طرف بڑھنا نگران گورنمنٹ کی طرف بڑھنا یہ ستارے جو ہے کالا دم ہو گئے ہیں تو عمران خان کے لیے بہت یہ شرمندگی کی بات ہے اور یہ ان کے فوچر کے جو ہے سیاست اس پر آسانہ لاز ہونے ہوگا لائے دیفنیٹلی ہوگا تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی پردر سیاست کو جو ہے وہ کرتا ہے آگے لے کے چلتا ہے تو اس طریقے سے ہے تو یہ دیکھا ہے پروے صاحب یہ دیکھے گا پیچھے آواز صحیح آرہی تھی یا نہیں یہ پیچھے وہ ڈاگی کی آرہی تھی ہاں یہ ٹھہریں اس پر چل یہ بچوں نے نا ایک چھوٹا سا ڈاگی پتہ رہا ہے تو وہ جو اس میں یہ ہے کہ آہ اب یہ ہے کہ عمران خان کو گریس فولی یہ چیزوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے پارلی مانی پروسس کو آگے بڑھانا چاہیے جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہیے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور عوام کو اس بنیاد پر لڑایا نہ جائے ان میں نفت سے جذبات نہ پیدا کیے جائیں اور جو ہے اس طریقے کی قانون سازی نہ کی جائے آج بھی دیکھیں قانون سازی وہ وہ کمیشن بنا رہے تھے نا نہیں وہ بہت 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 بیرد کیا نا نہیں جی جی تو وہ لیکن وہ جنرل تارک خان صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی اور میں سمجھتا انہوں نے اچھا کیا کہ وہ مطلب وہ تو کویسٹن مارک آ جانا تھا کہ اگر کل آپ کی حکومت نہ رہتی تو اس میں یہ تو بڑی شرمیدگی کی بات ہونی تھی اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب عمران خان کو جو ہے وہ گریسکولی ایکسپٹ کرنا چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھانے بڑھنے دینا چاہیے تینکیو تینکیو باری مچ جنیش صاحب آپ نے اپنا کی بگن دیا آپ اس کے بعد میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر ابھی تک آپ نے ڈی جی اے بی کے ٹونٹی ٹونٹی کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا اور میں اقصد رحاظ کرتا ہوں آپ سے کہ جب آپ جنیر کیسر صاحب کی گفتگو سنتے ہیں جو کہ ایک پلٹیکل اور ملک کی ترقی کیلئے ہے اس کی سماجی اس کی جو ایکنومیکل پوزیشن ہے جو اس کی برٹیکل پوزیشن ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے جیسا کہ ہم نے کہتے ہیں کہ وہ ایک سوشل سینٹسٹ ہیں ان کو ایک یہ سماج سے ایک پیار ہے وہ سماج سے پیار کرتے ہیں تو آپ ان کی رائے ضرور سنا کریں اور پھر اپنے کومنٹس اپنی رائے وہ ضرور دیا کریں اور اس جو یہ ہمارا پروگرام ہے آپ اس کی باب اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہمیں منارٹیز کو پاکستانیوں کو کیسے ترقی میں آگے بڑھنا ہے تھینکیو بیری مچ جنیس صاحب تھینکیو بیری مچ گاڈ بیسٹ یو آگے تھینکیو بیری مچ آپ اس کی بات میں آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ گاڈ بیری مچ